اسلام علیکم دوستو ویلکم تو شفیق جاپری آفیشل ویری 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 امپورٹنٹ ویڈیو آج آپ لوگوں کے لیے کیونکہ فیس بک نے مونٹائزیشن پاکستان کے اندر لیگلی آن کر دی ہے جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ اگر یوٹیوب کی مونٹائزیشن کی بات کی جائے مطلب کہ یوٹیوب سے پیسے کمانے کی طریقے کی بات کی جائے تو یوٹیوب چار طریقے دیتا ہے جس طریقوں سے آپ لوگ یوٹیوب سے پیسہ کم آ سکتے ہیں ویڈیو کے اوپر ایڈ چلتا ہے اس کے آپ کو پیسے ملتے ہیں دوسرا آپ کی شارٹ ویڈیو سکرول کرتے ہیں اس کے اندر جو ایڈ آتا ہے اس کے آپ لوگوں کو پیسے ملتے ہیں تیسرا یہ ہوتا ہے کہ یوٹیوب نے آپ لوگوں کو آپشن دی بھی ہے کہ آپ اپنا کوئی بھی سٹور جو ہے وہ لنک کر سکتے ہیں اپنے یوٹیوب ڈیش بورڈ کے اندر مطلب کہ کوئی بھی ای کامرس کا سٹور چوتھا چوتھا وہ دیتا ہے جی کہ آپ کو سپر چیٹ وغیرہ تو یہ سپر چیٹ کا اوپشن ہے پاکستان میں نہیں ہے باقی تینوں موڈیوز جیسے کہ پاکستان کے اندر اویلیبل ہیں اسی طریقے سے فیس بک میں بھی فیس بک کے تین موڈیول ہیں جہاں سے آپ لوگ ارننگ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے لیگلی لیکن پاکستان کے اندر اس نے دو موڈیول کی ابھی تک مطلب کہ مونٹیزیشن آن نہیں کی لیکن ایک موڈیول کی مونٹیزیشن لیگلی طور پہ پاکستان کے اندر اویلیبل ہو چکی ہے تو آج کی ویڈیو کے اندر میں آپ لوگوں کو اپلائے کرنے کا طریقہ بتاؤں گا سارا سکھاؤں گا کہ آپ لوگوں نے کس طریقے سے اپنے فیس بک پیچ کو مونٹیز کرنا ہے اور سب سے جو امپورٹنٹ چیز آتی ہے اس کے اندر وہ یہ کہ اب وہ والی ریکوئرمنٹس بھی نہیں رہیں کہ بھاجن دس ہزار فالوئر ہوں گے اور اس کے بعد پتہ نہیں کوئی تین لاکھ منٹ کا واش ٹائم تھا تو یہ ساری ریکوئرمنٹس بھی ختم ٹھیک ہے بلکل اس کو سمرائز کر کے بہت تھوڑی ریکوئرمنٹ رکھ دی ہیں فیس بک نے مطلب کہ اب آپ لوگ ایک ہفتے کے اندر اندر اپنے پیج کو اس قابل بنا سکتے ہیں کہ آپ لوگ وہاں سے ارننگ کرنا سٹارٹ ہو جائیں اس کے بعد آپ لوگوں کو میں یہ بھی سکھاؤں گا آج کی ہی ویڈیو کے اندر کہ کس طریقے سے آپ لوگ کاپی پیسٹ کام کے اوپر ورک کر سکتے ہیں بلکل سیف ریل لیگل کام یہ بڑی اچھی بات کہی ہے تو سارا پروسیس اس کے اندر سمجھاؤں گا پہلے سمجھاؤں گا کہ منوٹائز کرنا کیسے ہے اس کے بعد بلکل فری میں ویڈیوز بنانے کا طریقہ بتاؤں گا جو وہ ویڈیوز آپ لوگ بنائیں گے اور وہ ویڈیوز تھا کر کے وائرل ہوتی ہیں ٹھیک ہے اس طریقے سے میں جس طریقے سے میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ اس طرح آپ لوگوں نے ویڈیوز بنانی ہیں اور وہ تھا کر کے وائرل ہوں گی اور سب سے جو مزے کی بات جو ٹرک ہم اس کے اندر استعمال کریں گے وہ ٹرک بلکل جینون ہوگی مطلب کہ ہر پولیسی کو وہ کور کرے گی کسی قسم کے اس کے اندر وائیولیشن نہیں ہوگی لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ اس کے اندر کوئی بھی ویڈیو ہماری اپنی نہیں ہوگی ہم سارا کافی رائٹ سسٹم کے اوپر کام کریں گے کیسے کام کریں گے سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو مونٹیزیشن کا پروسیس بتا دیتا ہوں اس کے بعد میں آپ لوگوں کو سکھاؤں گا کہ آپ لوگوں نے کس طریقے سے ویڈیوز دوسروں کی یوز کرنی ہیں اور لیگلی ان کو کیسے استعمال کرنے ہیں اور اس کے پر ویوز لینے اور بہت زیادہ ارننگ لینی ہے تو سب سے پہلے چلتے ہیں کمپیوٹر کی سکرین کی اوپر یہ سارا کام آپ اپنے موبائل کی اوپر بھی کر سکتے ہیں آئیں اور میں آپ لوگوں کو سٹیپ بے سٹیپ سکھاؤں گا لیکن بھائی اتنا جلدی نہیں ناکاکا پہلے ویڈیو کو لائک کریں پرس ٹیم میں چینل پر تو سبسکرائب کر کے بیل نوٹفکیشن آن کریں تاکہ اس طرح کی امپورٹنٹ ویڈیوز آپ لوگوں کو ترک ٹائم ٹو ٹائم پہنچ دی رہیں پیسہ ہی پیسہ ہوگا کیونکہ یہ ضروری ہے اس چینل کے اوپر چورن پکی نہیں کوئلیٹی ملتی ہے جی تو ہم آ چکے ہیں اس وقت اپنے لائپ ٹاپ کی سکرین کے اوپر اور یہاں پہ سب سے پہلے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے آپ لوگوں نے آنا ہے گوگل کے اوپر گوگل پہ آنے کے بعد آپ لوگوں نے یہاں پہ ٹائپ کرنا ہے فیس بک کریٹر سٹوڈیو ٹھیک ہے یہ کرنے کے بعد آپ لوگوں نے اس کو اوپن کر لینا ہے یہاں پہ دو امپورٹنٹ باتیں سن لیں آپ کے موبائل کے اندر یا آپ لوگوں کے لیپ ٹاپ کے اندر آپ لوگوں کی جو بھی آئی ڈی لاغ ان ہوگی آٹومیٹیکلی اسی آئی ڈی کے اندر آپ نے جتنے پیجز بنائے ہوئے ہوں گے وہ یہاں پہ آپ لوگوں کو شو ہو جائیں گے ٹھیک ہے اس کو کہا جاتا ہے بزنس ڈاٹ فیس بک ٹھیک ہے اس کے اندر آٹومیٹیکلی وہ سارے پیجز شو ہو جائیں گے اس ویب سائٹ کے اندر اس ڈیش بورڈ میں شو ہو جائیں گے اب یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ اگر فار اگزمپل آپ کے چار یا پانچ پیجز ہیں تو یہاں پہ آپ لوگ کلک کریں گے تو آپ لوگوں کو آپ کے سارے پیجز نظر آ جائیں گے جیسے میں نے یہاں پہ کلک کیا تو یہ میرے سارے جتنے بھی میرے پاس پیجز ہیں وہ سارے یہاں پہ ہمارے پاس موجود ہیں ٹھیک ہے تو فار اگزمپل میرا ایک پیج جو ہے شفیق جعفری ٹھیک ہے اس کے اوپر میں آپ لوگوں کو مونٹیزیشن اپلائی کر کے دکھاتا ہوں تو یہاں پہ یہ دیکھیں مونٹیزیشن کا سیکشن آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے اس کے اوپر ہم کلک کریں گے اور اس سے بڑھ کے جو سب سے امپورٹنٹ چیز اس کے اندر یہ ہے وہ یہ ہے کہ بھائی جان آپ لوگوں کو پاکستان کے بینک اکاؤنٹ کے اندر آپ لوگوں کو ویڈرال اور پیسہ ملے گا اپنا سارا ٹھیک ہے تو یہ سب سے اس میں مزے کی چیز ہے یہاں پہ آئیں تو یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ تین کٹیگریز ہیں ٹھیک ہے ایک یہ ہے ایک یہ ہے ایک یہ ہے ٹھیک ہے یہ دو کٹیگریز ابھی تک پاکستان میں لیگلی طور پر اویلیبل نہیں ہیں ویسے تو لوگ اس سے بھی پیسہ کمارے ہیں اور میں خود میری ٹیم کے لڑکے یہاں سے پیسہ کمارے ہیں انسٹری میٹسے لیکن یہ دیکھیں یہاں پہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ سٹارٹ سیٹ اپ یہاں پہ دیکھیں تو اس کام کے لیے ہمارے پاس صرف اور صرف ایک ہزار فالور ہونا چاہیے پچھلے ساٹھ دنوں کے اندر ٹھیک ہے اور یہاں پہ اگر انسٹری میٹس کی دیکھیں تو یہاں پہ پہلے دس ہزار فالور چاہیے تھے آپ پانچ ہزار رہ گئے ہیں پہلے پتہ نہیں تین لاکھ منٹ چاہیے تھے پتہ نہیں میرے ذہن میں اگزیکٹ فگر نہیں ہے اب ٹوٹل ساٹھ ہزار منٹ چاہیے ہیں ٹھیک ہے پچھلے ساٹھ دنوں کے اندر اور ٹوٹل پانچ ویڈیوز آپ کے پاس ہونے چاہیے ٹھیک ہے تو یہ لیگلی طور پہ یہاں پہ نہیں ہے ویسے کام اس کے اوپر بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے لیکن جو لیگلی طور پہ آگیا وہ یہ آگیا اس کے اوپر ہم ڈائریکٹ یہاں پہ بھی کلک کر سکتے ہیں یا یہاں پہ یہ ہمیں سٹارز کی اوپشن دے رہا ہے یہاں پہ ہم کلک کریں گے تو جیسے ہم اس کے اوپر کلک کریں گے تو یہ دیکھیں یہاں پہ یہ کہہ رہا ہے کہ earn money on your ویڈیوز تو سمپلی ہم نے get started کے اوپر کلک کر دینا ہے جیسے ہم get started کے اوپر کلک کریں گے تو اس طرح کا ایک option آجے گا کہ کیسے آپ لوگوں یہاں سے آپ کی ویڈیوز چلے گی کیسے آپ لوگوں کو earning ہوں گی ٹھیک ہے تو next کے اوپر ہم کلک کریں گے تو جیسے ہم کلک کریں گے تو یہ یہاں پہ یہ دیکھیں پہلا سٹپ ہو یہاں پہ آپ لوگوں کو کہے گا کہ آپ ان کے terms and conditions سے agree کریں تو یہاں پہ پہلے agree کی option آئے گی اس پہ click کر کے آپ لوگ agree کر لیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ کہہ رہا ہے کہ verify your details تو verify your details کے اوپر ہم کلک کریں گے جیسے یہاں پہ click کریں گے یہاں پہ آپ لوگوں کو آپ کے page کا نام دکھائے گا کہ اس page کے بارے میں بات کرنا جا رہے ہیں ہاں جی تو یہاں پہ یہ دیکھیں یہ آپ لوگوں کو یہاں پہ simply کہہ رہا ہے کہ you can add paypal اور bank account آپ اپنا پاکستان کا bank account ابھی آپ لوگوں کو لگا کے رکھا ہوں گا ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ لوگ اس کو کریں گے next تو اس طریقے سے ایک option آپ لوگ کے سامنے آجائے گی simply یہاں پہ زندہ بعد yes this is available now تو یہاں پہ first name اور last name اور date of birth دیتا ہوں اور اس کے بعد میں next پہ click کرتا ہوں جی تو یہاں پہ اپنے details دینے کے بعد میں next پہ click کر رہا ہوں تو جیسے میں نے next کے اوپر click کیا تو یہاں پہ یہ دیکھیں کہ مجھے کہہ رہا ہے کہ آپ کا country پاکستان ہے yes بالکل پاکستان ہے business type آپ لوگوں نے یہاں پہ select کرنی ہے تو میں individual select کر رہا ہوں آپ لوگ بھی زیادہ تر individual ہوں گے تو آپ لوگوں نے individual کے اوپر select کر دینا ہے اس کے بعد then next next کے اوپر ہم click کرتے ہیں تو یہ دیکھیں step 3 کے اندر آ جائے گا یہاں پہ یہ آپ لوگوں کو آپ کی ساری details دکھا رہا ہے اور نیچے یہ آپ لوگوں کو کہے گا کہ آپ یہاں پہ آپ لوگ اپنا address enter کریں تو ہم یہاں پہ نیچے آتے ہیں تو یہاں پہ یہ دیکھیں home address city, state, zip code email, phone number اور اس کے بعد email address اور یہاں پہ text identification number آپ سے لے گا یہ کیا چیز ہوتی ہے tin number پریشان نہیں ہونا آپ کے شنافتی card number کو tin number کہا جاتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے اس کو ٹک کرنا ہے اور اس کے بعد next پہ click کرنا ہے تو میں یہ ساری چیزیں یہ enter کرتا ہوں جی تو اپنی complete details enter کرنے کے بعد میں اس کو کر رہا ہوں next تو جیسے next کریں گے یہ آج ہے کا step number 4 کے اندر ٹھیک ہے تو یہاں پہ یہ دیکھیں یہاں پہ یہ دیکھیں یہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ لوگوں کے پاس paypal کا account ہے تو آپ paypal بھی اس کے ساتھ link کر سکتے ہیں بٹ اگر آپ لوگوں کے پاس bank account ہے تو bank account link کریں اچھا سب سے پہلے یہاں پہ آپ دیکھیں مزے کی چیز اس کے country پاکستان دے گا بالکل پاکستان کا bank account available ہے ٹھیک ہے سب سے جو مزے کی چیز یہاں پہ یہاں پہ آپ دیکھیں account holder کا نام یہ چیزیں کچھ important ہیں آپ لوگوں کے check book check book ہوتی ہے یا آپ کا جو ATM card ہوتا ہے اس کے اوپر آپ کے account holder کا نام لکھا ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ آ جاتا ہے IBAN number IBAN کا مطلب ہوتا ہے international bank account number آپ کے check book کے اوپر آپ کا complete account number لکھا ہوتا ہے جو پی کے سے start ہوتا ہے تو وہ آپ لوگوں نے یہاں پہ enter کرنا ہے یہاں پہ ابن میں ٹھیک ہے تو اپنی check book اٹھائیں وہاں سے نمبر دیکھیں یہاں پہ لکھیں اور account holder کا نام یہاں پہ آپ لوگوں نے enter کرنا ہے تو میں enter کرتا ہوں اور ہم آگے next step کے اندر چلتے ہیں جی تو میں نے یہاں پہ اپنے سارے details enter کی اور enter کرنے کے بعد یہاں پہ میں کہہ رہا ہوں کہ link payout method اس کے اوپر میں کر رہا ہوں click تو جیسے ہی میں اس کے اوپر click کروں گا تو یہ اب next face کے اندر آ جائے گا ٹھیک ہے تو ہم تھوڑا سا wait کرتے ہیں یہاں پہ link کرنے میں تھوڑا سا time لے سکتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ دیکھیں یہ complete ہو گیا تو یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ add text info یہاں پہ آپ لوگوں کو اپنی text کی details دینی ہوتی ہیں ٹھیک ہے سمپل سی چیز ہے پرشان نہیں ہو نہ سمجھا دیتا ہوں آپ لوگوں کو تو سب سے پہلے یہ آپ لوگوں کو کیا کرے گا continue کرے گا آپ کی facebook id سے اس کے بعد یہاں پہ اس طرح کا ایک page آ جائے گا یہاں پہ سمپلی کہہ رہا ہے کہ are you US citizen آپ USA کے رہنے والے ہیں تو بھائی no اس کو no کر دینا ہے ٹھیک ہے اور then اس کے بعد are you acting as a intermediary agent no no کرنے کے بعد سمپلی آپ لوگوں نے اس کو کر دینا ہے next کے اوپر آپ لوگوں کو complete نام دے گا اس کے بعد citizenship کہاں کے آپ رہنے والے ہیں تو آپ پاکستان select کریں گے یہاں پہ آپ لوگ کریں گے select پاکستان اس کے بعد یہاں پہ آپ لوگوں نے دوبارہ سے اپنے ID card کا number enter کرنا ہوگا ٹھیک ہے یا آپ لوگوں کو show ہو رہا ہوگا اگر نہیں ہو رہا تو یہاں پہ آپ لوگوں نے اپنے ID card کا number enter کرنا ہوگا ٹھیک ہے اور اس کے بعد اگر آپ لوگ USA کے رہنے والے ہیں اور تقریبا کوئی بھی نہیں رہنے والا ہوگا اور اگر USA کا آپ لوگ کے پاس ID card ہے تو آپ اس کو check کر کے تو یہاں پہ اس کا ساری details دے سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن ابھی فی الحال ہم اس کو انچیک کر رہے ہیں کیونکہ بھائی میں پاکستانی ہوں ہم لانت بیچتے ہیں امریکہ پہ اور اس کے بعد اس کو next جیسے ہی next کریں گے تو یہاں پہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہاں پہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کی یہ جتنی بھی information ہے آپ کا address وغیرہ ساری چیزیں یہ سب ٹھیک ہیں جی بلکل ٹھیک ہیں اس کو next کریں اس کے بعد یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کا mailing address کونس ہے ٹھیک ہے same as permanent address ہے یہی والا ہے یا آپ لوگ کو mailing address change کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ آپ لوگ click کر کے mailing address change بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یا اس کو uncheck کریں گے تو یہ automatically آپ سے mail کرنے کا address لے لے گا اب mail کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے جس طرح سے یوٹیوب نے آپ لوگوں کو pin verification کے لئے letter بھیجتا ہے آنے والے دور کے اندر ہو سکتا ہے کہ facebook بھی آپ لوگوں کو letter بھیجے تو اس کے لئے آپ لوگوں نے یہاں پہ address ایسا دینے جہاں پہ آپ کو dark آتی ہو ٹھیک ہے مطلب کہ آپ کی post آتی ہو receive ہوتی ہو تو وہ والا address آپ لوگوں نے یہاں پہ دے دینے تو میں وہ dark والا جو ہے وہ ذرا میں address یہاں پہ ڈال لوں اور اس کے بعد ہم click کریں گے next کے اوپر اچھا تو میں نے یہاں پہ اپنی سارے details enter کی enter کرنے کے بعد ہم simply click کریں گے next کے اوپر تو next کے اوپر جیسے ہم click کریں گے تو یہاں پہ یہ کہے گا کہ اپنی additional کچھ information یہاں پہ دیں تو یہاں پہ آپ لوگوں نے بلکل یہ پہلے والا کو select کرنے کے بھائی میں نے physically کبھی USA کے اندر نہیں گیا اور نہ ہی میں نے USA کے اندر کبھی کوئی کام کیا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ لوگوں نے simply click کرنا ہے next کے اوپر next کے اوپر click کرنے کے بعد یہاں پہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے اس کو check کر دینا ہے اور یہاں پہ آپ لوگوں نے signature کے اندر اپنا full name full جو نام ہے آپ لوگوں کا آپ لوگوں نے یہاں پہ اپنا پورا name type کرنے ٹھیک ہے پورا نام type کرنے کے بعد simply آپ لوگوں نے next کے اوپر click کر دینا ہے تو جیسے آپ لوگ next کے اوپر کلک کریں گے اب یہاں پہ اس نے ہمیں ساری ہماری ڈیٹیلز یہاں پہ نکال کے دے دی اوکے ہو گیا تو یہاں پہ یہ آپ لوگوں کی سائن ہے یہاں پہ جتنی بھی آپ لوگوں کی ساری ڈیٹیلز ہیں وہ یہاں پہ نظر آ رہی ہوں گے ٹھیک ہے تو سمپلی آپ لوگوں نے سبمیٹ فارم کے اوپر کلک کر دینا ہے تو جیسے ہی آپ لوگ سبمیٹ فارم کے اوپر کلک کریں گے تو آپ لوگوں کا جو ٹیکس فارم ہے وہ یہاں پہ سبمیٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہ آٹومیٹیکلی یہاں پہ آپ لوگوں کو آپ کی ساری ڈیٹیل دکھائے گا آپ کا نام آپ کا ایڈریس آپ کی ایچ اور ایوریتنگ ٹھیک ہے یہاں پہ آپ لوگوں کو دکھائے گا اور یہاں پہ اوپر دکھائے گا you have successfully submitted your information has been verified ٹھیک ہے تو آپ لوگوں کی جتنی بھی information ہے وہ یہاں پہ verify ہو چکی ہے اوکے ہو گیا سب سے نیچے آپ لوگ آئیں گے تو یہاں پہ آپ لوگوں کو done کی اوپشن نظر آئے گی تو simply آپ لوگوں نے done کی اوپر کلک کر دینا ہے تو جیسے آپ لوگوں کو done کی اوپر کلک کریں گے تو یہاں پہ یہ آپ کا دھندہ ہو جائے گا almost complete ٹھیک ہے اب آپ لوگ واپس آئیں گے اپنے میٹا والے section کے اندر یہاں پہ آئیں گے اور یہاں پہ دیکھیں تو آپ لوگوں کو done کی اوپشن نظر آئے گی ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ لوگوں نے simply done کی اوپر کلک کر دینا ہے تو سمپلی یہاں پہ یہ دیکھیں یہاں پہ آ جائے گا اور اس کے بعد یہ کہہ رہا ہے کہ ایک بار ہم اپروف کر لیں آپ کا اکاؤنٹ نمبر دیکھ لیں کہ اکاؤنٹ آپ کا واقعی ویلیڈ ہے آپ کا شناختی کارڈ نمبر جو آپ نے انٹر کیا وہ واقعی ویلیڈ ہے یہ ساری چیزیں وہ کر لیں گے تو وہ آپ لوگوں کو بتا دیں گے اور یہ بلکل ایزیلی ہو جاتی ہے اور اس کے بعد یہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ لوگوں کی کوئی ڈیٹیلز رہ گئی ہیں جو غلط تھیں فار اگزمپل آپ نے ایڈرس اپنا غلط دے دیا وغیرہ وغیرہ ایسی چیزیں اگر کوئی غلط ہو گئی ہیں تو پریشان نہ ہو جیسے آپ کی اپلیکیشن اپروف ہوگی تو آپ ان کو ایڈیٹ کر سکتے ہیں یہاں پہ سمپلی آپ لوگوں کو اپشن نظر آ رہا ہے دن پہ کلک کریں اور اس کے بعد یہ دیکھیں پہلا سٹیپ ہو گیا دوسرا سٹیپ ہو گیا یہاں پہ سبمیٹ فار ریویو تو یو ہیف تو سینڈ اٹ فار سبمیشن اور ریویو کرنے کے لیے آپ لوگوں نے اس کو بھیج دینا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ دیکھیں تھنکس فار سبمیٹنگ یور اپلیکیشن ٹو سٹارٹ ارننگ اب یہ سمپل ایسے ہی ہے کہ اگر ہم یوٹیوب کی بات کریں تو یوٹیوب میں جیسے ہم اپنا چینل منٹائزیشن کے لیے بھیجتے ہیں اور انڈر ریویو چلا جاتا ہے سمیم اسی طریقے سے آپ لوگوں کا پیج جو ہے وہ انڈر ریویو میں چلا گیا ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ لوگوں کو چوبیس سے اٹھالیس گھنٹے کے اندر اندر آپ لوگوں کو ای میل آ جاتی ہے اور یہ آلموسٹ ہو جاتا ہے اگر آپ لوگوں نے شروع میں کوئی کسی قسم کی دو نمری مطلب کہ کسی کے کونٹنٹ کے اندر آپ لوگوں نے دو نمری وغیرہ نہ کی ہو ٹھیک ہے تو یہاں پہ دیکھیں کہ یہ پی آؤٹ سیٹنگ بھی آ چکا ہے اور یہاں پہ یہ دیکھیں کہ میرے پورے ڈیش بورڈ بھی نظر آ رہے ہیں مجھے جتنی ارننگ ہوگی وہ بھی نظر آ رہے ہیں وغیرہ وغیرہ آپ لوگوں کو ہر چیز نظر آ رہی ہے تو یہاں پہ ہمارا مونٹیزیشن کا پروسس اپلائی کرنے کا وہ ہو جاتا ہے کمپلیٹ اب ہماری امپورٹنٹ چیز جو آ جاتی ہے وہ یہ آ جاتی ہے کہ ہم نے جو کانٹینٹ کریئٹ کرنا ہے جو میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ آپ لوگوں نے بلکل فری میں کانٹینٹ کریئٹ کرنا ہے وہ کیسے کریئٹ کرنا ہے اس کے لئے ہمیں آنا پڑے گا موبائل کے اوپر کیونکہ موبائل آپ لوگوں کے زیادہ تر آپ لوگوں کے پاس موبائل ہوتا ہے یہ سارا کام بھی آپ موبائل پہ کر سکتے تھے لیکن ابھی جو کام ہے وہ زیادہ اچھے طریقے سے موبائل پہ ہو جاتا ہے تو میں آپ لوگوں کو موبائل کی سکرین کے اوپر یہ سارے چیزیں سمجھاتا ہوں آئیں ذرا موبائل کی سکرین کے اوپر اس کو ذرا آپ کر لیتے ہیں چال بھئی سائیڈ پہ ہو ٹھیک ہے تو تھوڑا ہوتے ہو تو آئیں ذرا موبائل کی سکرین کے اوپر جی تو اس کام کے لیے آپ لوگوں نے سمپلی کیا کرنا ہے میں آپ لوگوں کو جو سب سے اچھا ٹاپک بتانے کے لیے جا رہا ہوں جو بہت زیادہ وائرل ہوتا ہے وہ آپ لوگوں نے سمجھنا ہے آپ لوگوں نے سمپلی آنا ہے ٹک ٹاک پہ لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ جو یہاں پہ سکپ کر جائے گا وہ اپنا نقصان کرے گا کیونکہ میں نے کمپلیٹ پروسس بتانے ہے ٹک ٹاک سے اٹھا کے ویڈیو ڈالیں گے کبھی بھی آپ لوگوں کو ارننگ نہیں ہوگی لیکن جس پروسس سے میں بتاؤں گا اس پروسس سے ڈالیں گے تو آپ لوگوں کو ہنڈر پرسنٹ ارننگ ہوگی ٹک ہے تو آپ لوگوں نے آنا ہے سمپلی ٹک ٹاک کے اوپر ٹک ٹاک کے اوپر آنے کے بعد پہلے مجھے فالو کر لیجئے گا بے شک ٹھیک ہے ایڈ دریٹ شفیق جعفری ریل کے نام سے میری آئی ڈی ہے یہاں پہ آپ لوگوں نے سرچ کرنا ہے ٹیلنٹ شو ٹھیک ہے یہ ٹیلنٹ شو امریکہ کچھ بھی آپ لوگ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اب یہاں پہ یہ اس طرح کی ویڈیوز آپ لوگوں کے سامنے شو ہو جائیں گے ٹھیک ہے بہت ساری ویڈیوز ہوں گی آپ لوگوں کو بہت زیادہ ملیں گی سنیک ویڈیو پہ دیکھ لیں ٹک ٹاک پہ دیکھ لیں کہیں سے بھی دیکھ لیں ایون آپ انسٹاگرام سے بھی اٹھا سکتے ہیں جہاں سے مرضی آپ لوگ اٹھائیں ٹھیک ہے تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے آپ لوگوں نے فار ایگزیمپل میجک کی ٹیلنٹ کی اور اس کے بعد کریزی ویڈیوز کچھ بھی آپ لوگوں نے یہاں سے اٹھانے کیسے اٹھانے وہ آئے میں آپ لوگوں کو سمجھاتا ہوں فار ایگزیمپل ہم یہ ویڈیو ہے جو میجک شو والی ہے جو یہ سب سے زیادہ مزے کی ہے ٹھیک ہے اس کو ہم اٹھاتے ہیں ٹھیک ہے اس ویڈیو کو ہم نے اٹھایا یہاں پہ ایرو پہ ہم نے کلک کیا ایرو پہ کلک کرنے کے بعد آپ لوگوں نے سیمپلی کیا کرنا ہے اس کے لنک کو کر لینا ہے یہاں سے کاؤپی کاؤپی کرنے کے بعد آپ لوگوں نے آنا ہے براوزر میں اور براوزر میں آکے آپ لوگوں نے لکھنا ہے گوگل گوگل لکھنے کے بعد یہاں پہ آپ لوگوں نے ایک چیز سرچ کرنی ہے سرچ کرنی کیسی سرچ کرنی ہے سرچ یہاں پہ آپ لوگوں نے یہ کرنا ہے کہ ڈاؤنلوڈ ٹک ٹاک ویڈیو ویڈیو ویڈاوٹ وارٹر مارک ٹھیک ہے یہ آپ لوگوں نے سرچ کر لینا ہے یہ پہلی ویب سائٹ کے اوپر آپ لوگوں نے جانا ہے لنک یاد ہے نا آپ لوگوں نے آپ نے کاپی کیا تھا ٹھیک ہے یہاں پہ آپ لوگوں نے پیسٹ کرنا ہے اور یہاں سے آپ لوگوں نے ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے اب یہاں سے ویڈیو ڈاؤنلوڈ کرنے کا کیا مقصد ہے direct بھی تو کر سکتے تھے نا بھائی یہاں سے ڈاؤنلوڈ کرنے کا یہ مقصد ہے کہ جو ویڈیو ڈاؤنلوڈ ہوگی اس کے اوپر آپ کا کوئی وارٹر مارک وہ جو ٹک ٹاک لکھا آتا ہے نا اور آئی ڈی کا نام لکھا آتا ہے وہ نہیں آئے گا اوکے ہو گیا تو یہاں پہ نیچے آئیں ویڈاؤٹ وارٹر مارک اس کے پر کلک کریں اس کو ایڈ کو کلوز کریں اور یہاں پہ آپ کی ویڈیو جو ہے وہ ڈاؤنلوڈ ہونے لگ جائے گی ٹھیک ہے تو یہ ہماری ویڈیو جو ہے وہ ڈاؤنلوڈ ہو رہی ہے اوکے اس کے بعد آپ لوگوں نے کیا کرنے ہیں کیمرہ اوپن کرنے اور اپنی تھوڑی سی نا کیمرہ اوپن کرنے ہیں آپ لوگوں نے اپنی تھوڑی سی نا الٹی سی دی جو ہے نا حرکتیں کرنی ہیں لائک کیسے یہاں پہ ہم آتے ہیں ویڈیو کے اندر اور ویڈیو کے اندر میں بس سر ہلانے آپ لوگوں نے ٹھیک ہے مطلب کہ آپ لوگوں نے رییکٹ کرنے ہیں اس چیز کے اوپر رییکشن دینے ہیں آپ لوگوں نے ٹھیک ہے آپ لوگوں کو صرف یہ کام ہے کہ کوئی چیز اس کے اندر بہت مزدکی ہوتی ہے تو آپ نے اوہ اس طرح کے مو بنانے ہے الٹے سیدھے مو بنانے ہے یا آپ لوگ کسی کو مطلب کہ کوئی اچھی ویڈیو ہے تو آپ لوگ یوں سارا کچھ کر سکتے ہیں اس کو ہم نے ویڈیو بنا لی اس کو ہم نے کر لیا کلوز کرنے کے بعد آپ لوگوں نے سمپلی کیا کرنا ہے آپ لوگوں نے آنا ہے کائن ماسٹر اپلیکیشن کے اندر پہلے آپ لوگ یہ کرتے تھے کہ اپنی ویڈیوز جو مطلب کہ اوریجنل ویڈیوز جیسے یوٹیوب پہ آپ لوگ اگر ڈالتے ہیں تو آپ لوگ سکسٹین نائن کی ریشو سیلیکٹ کرتے تھے لیکن اب ہم نے یہ دوسرے نمبر والی نائن سکسٹین کی ریشو سیلیکٹ کرنی ہے کیونکہ یہ ٹک ٹاک والی ویڈیو کا سائز ہوتا ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے جسٹ کریئیٹ کے اوپر کلک کر دینا ہے یہاں پہ آپ لوگوں نے سب سے اوپر میڈیا پہ کلک کرنے میڈیا پہ کلک کرنے کے بعد آپ لوگوں نے فٹوس پہ کلک کرنے اور یہاں پہ 置ی بھی آپ لوگوں نے ular اُٹھانے اور اس کو لگا دینا ہے یہاں پہ آپ لوگوں نے غشے سیلیکٹ کر لینا ہے غشے سرے ہنرے بڑک کےcrire آپ لوگوں نے اسو کو کنٹریکٹ کرنا ہے سمپلی لیئر کے اوپر کلک کرنے لیئر کے اوپر کلک کرنے کے بعد آپ لوگوں نے میڈیا پہ کلک کرنے میڈیا پہ آپ لوگ کلک کریں گے تو یہاں پہ کمپلیٹ ایسٹ آ جائیں گے آپ لوگوں کے آل پہ کلک کرنے آپ لوگوں نے یہ وہ ویڈیو ہے جو میں نے ابھی ڈاؤنلوڈ کی تھی ابھی آپ لوگوں کے سامنے ٹھیک ہے بے شک اس کو یہاں سے اتنا کراپ کر لیں ٹھیک ہے اتنا کراپ کر لیں اور اس کو تھوڑا سا ایکسپینڈ کر دیں یہ اتنا اتنا ہم نے ایکسپینٹ کر دیا ٹھیک ہے یہ تھوڑا سا اوپر کر لیں بے شک یہ جیسے آپ لوگوں کو مناسب لگے ٹھیک ہے اتنا کر لیں اس کے بعد آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے یہاں پہ بیک آنا ہے اور دوبارہ آپ لوگوں نے لیئر پہ سیلیکٹ کرنا ہے اور اپنے میڈیا پہ کلک کرنا ہے اور آل کے اوپر یہ اپنے میڈیا ایسٹ میں جانا ہے اور اس کے بعد آپ لوگوں نے وہ ویڈیو نکال لیا ہے یہ دیکھیں جس کے اندر میں ادھر ادھر مو بنا رہا تھا یہاں پہ اس کو نیچے لائیں اس کا سائز آپ لوگوں نے اپنے لحاظ سے سیٹ کر لینا ہے میں ابھی آپ لوگوں نے صرف ٹوٹوریل بنانے کیلئے ہی یہ ساری یہ سمجھا رہا ہوں تو یہاں پہ اتنا ہم نے سیلیکٹ کیا اس کو نیچے رکھا میں پھر بتا رہا ہوں کہ آپ لوگوں نے اپنے لحاظ سے سیلیکٹ کر لینا ہے اب اس کو ہم ذرا پلے کر کے دیکھتے ہیں اس کی ذرا آپ لوگوں نے جو آڈیو ہے وہ بھی ریموو کر دینی ہے تو وولیوم کے لیے اس کے لئے آپ لوگوں نے اس کو پر کلک کرنے ہیں اور یہاں پہ یہ دیکھیں یہاں آپشن کے اندر یہ مکسر کی آپشن آئے گی تو یہ آپ لوگوں کا وولیوم ہے اس کو پکڑ کے آپ لوگوں نے زیرو کر دینے ہیں تو آپ کو جو وولیوم ہے وہ زیرو ہو جائے گا آپ لوگوں کی جسٹ ایکٹنگ نظر آئے گی اب اس کو ہم پلے کر کے دیکھتے ہیں تو یہ ٹھیک ہے اوکی ہو گیا میں تو آپ بھی جلدی میں یہ بنائیے تو آپ لوگوں نے فریم اپنے لحاظ سے سیٹ کر لینا ہے اوپر سے بھی شک کر لیں اپنی ویڈیو کو بڑی بن رہی ہے یا چھوٹی بن رہی ہے یہاں پہ یہ دیکھیں تو یہ تھوڑے بڑے لیندھ کیا اس لحاظ سے آپ لوگوں نے اس کو کر دینا ہے کوئی مای کا لال آپ لوگوں کو اس کے اوپر کاپی رائٹ نہیں دے سکتا اس کو ہم کر دیتے ہیں میں ریکارڈنگ کر دوں اب امپورٹنٹ باتیں آپ لوگوں نے سننی ہیں میری کوئی مای کا لال آپ لوگوں کے اس کے اوپر سٹرائک نہیں دے سکتا کیوں کیونکہ یہ ایک ریکشن ویڈیو ہے ٹھیک ہے آپ لوگوں نے سمپلی کیا کرنا ہے کہ اپنے پندرہ بیس ریکشن ویڈیو اپنے ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ شکلوں اور اشاروں کے ساتھ بنا کے بھی شک رکھ لیں اور آپ لوگوں نے ڈیفرنٹلی یہ اس طرح کی ویڈیوز ڈاؤنلوڈ کر لینی ہے اور ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد آپ لوگوں نے جسٹ ان کے اوپر ریکشن دے دینا ہے اور ریکشن دینے کے بعد آپ لوگوں کی ویڈیو تیار نہ آپ لوگوں نے ویڈیو بنائی نہ آپ لوگوں کو کچھ کام نہ کچھ ایک دن کے اندر آپ لوگ پندرہ پندرہ ویڈیوز بھی بنا سکتے ہیں اور آپ لوگوں کو بتا ہے کہ یوٹیوب فیسپوک کے اوپر ریلز کتنی سپیڈ میں وائرل ہوتی ہیں میں نے پچھلے دنوں کچھ ریلز وغیرہ ڈالی تھی تو پتہ نہیں کتنے ہزار ویوز لے گئی ہیں اس طرح سے جب اس طرح کی آپ لوگ ریلز ڈالیں گے اوپر کچھ ٹیگ لائن لکھ دینی ہے آپ لوگوں نے فار ایزمپل ڈانٹ میس اینڈ فار ایزمپل رسپیکٹ اس طرح کے کچھ ٹیگ لائنز لکھ دیں تاکہ لوگ کریز میں ریکھیں پتہ نہیں اینڈ پہ کیا ہونے والا ہے اور اوپر سے ریاکشن بھی ایسا دیں کہ پتہ نہیں اینڈ پہ یہ کیا کرنے والا ہے آپ لوگوں پر ڈپینڈ کرتے ہیں آپ لوگوں کی کریٹیوٹی پر ڈپینڈ کرتے ہیں اور اس کے بعد جو بھی بندہ آپ لوگوں کی ویڈیوز دیکھے گا پسند کرے گا آپ کو سٹارز بھیجے گا ہر سٹار کے اوپر آپ لوگوں کو ارننگ ہوگی ٹھیک ہے کتنی ہوگی وہ آئی تینک کہ ون سینٹ ہے ون سٹار کے اوپر اور لوگ مطلب کہ زیادہ زیادہ سٹارز بھیجتے رہتے ہیں ٹھیک ہے تو مطلب کہ ہزار سٹارز کے سو سٹارز کے اوپر آپ لوگوں کا ون ڈالر بنجے گا ایزیلی ٹھیک ہے تو آرام سے یہاں سے آپ لوگ ارننگ کر سکتے ہیں اور جب آپ لوگوں کا پیج گروہ ہو جائے گا یہاں پہ یہ مزہ کی بات آپ لوگوں کو بتاؤں کہ یہ والا جو واش ٹائم ہوگا یہ ان سٹریم ایڈز کے لیے جو ساٹھ ہزار منٹ چاہیے ہیں ان کے لیے بھی الیجیبل ہے آپ کا پیج آرام سے دوسری کٹیگری کے لیے الیجیبلیٹی کے لیے مطلب کہ اس کی ریکوئرمنٹس کمپلیٹ ہو جائیں گی ٹھیک ہے تھوڑا سا سمارٹ کھیلنے کی کوشش کریں تو ہوپس ہو نوچورن پھکی ہائی کوئلیٹی کوئنٹنٹ ہوگا آپ لوگوں کے لیے اور بہت ہی مالیجیبل ویڈیو تھی آج کی تو ویڈیو کو لائک کرنا بلکل بھی نہیں بولنا فرس ٹیمی چین پہ تو سبسکرائب کر کے بیل نوٹفیکیشن آن کر دے بھائی ورنہ اس طرح گیس ہو جائے گی تمہیں تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیار رکھے گا دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ پاکستان پاہ اندعواز